میں ہوں آتی ہو سمیہ شاہد پاکستان جو ہے نا عزمت اللہ نام اس کا بہت اچھا ہے مقال یہ عوام کے لئے نا کوئی خاجہ کرنی ہے مرانوں کو عوام پہ تھوڑا سا رحم کرنا چاہئے خوبت میں نے کچھ کرنا تو ہے نہیں وہ تو ایم ایپ کے غلام ہیں ادرہ گلسن ان چیزوں کے پرائز سے متفق ہیں پرائز کنڈول اس پرائی نہیں کہیں بھی دیکھا کہیں بھی خوبندہ کی کوئی چیزی نہیں اٹھا کتنا مہنگا ہوگی آتی کتنا مہنگا ہوگی آتی ہوتا مر رہا ہے دیس ہزار کی سیل لی ہے تو وہ روڑی بھی نہیں کھا مہنگائی نے تباہی کرنا عوام کے لئے کوئی بھی نہیں سکرانی تہا سے زیادہ مہنگائی تہا سے زیادہ ایر کی تیاری کے بارے میں کچھ بتائیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں آپ کا کیا اپینین ہے مہنگائی کے بارے میں مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے نا جی اب مہنگی ہے تقریبا ساری چیزیں ہی مہنگی ہیں آپ کے کاروبار پہ کیا ایفیکٹ پڑھا ہے اس چیز کا ابھی کاروبار بہت ڈاؤل ہے کوئی گراغ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا ہے اس چیز کو ایک سو نبی روپے ہمیں اپنا خورید آئے بھی دو سو بھی بلنا کوئی لید ہے کہ لیڈیز کو مدنہ بہت سیٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں بھی لیڈیز ہی مہنگی ہے کنانوں سے تو ہماری یہی درخواست ہے کہ یہ خصوصی طور پر جو ہے نا اس طرف توجہ دیں آپ نے اپنی فیملی کو اید کی شاپنگ کروا دی نہیں ابھی کہا کراہی ہے ابھی پریشان بیٹے میں ہو کہے پیسے دو دوم جائیں مارکیٹ دھائی سے ہوتا کا کام گواہ سب سے لے گئے ابھی کار اچھا یہاں کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے بچے بلتے ہیں کہ پاپا چیز کے پیسے جاتے چیز کے پیشن نہیں ہوتے آج ہم موجود ہیں کراچی کے ایک لور مارکیٹ میں تو جانیں گے لوگوں سے اید کی تیاری کے بارے میں تو چلیے چلتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام میرے پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام رجل نظر بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے اید کی تیاری کے بارے میں کچھ بتائیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں آپ کا کیا اپنین ہے مہنگائی کے بارے میں مہنگائی کے بارے میں مارکیٹ کو چھوٹیال آپ کے سامنے دیکھ سکتی ہیں مہنگائی کے بارے میں مہنگائی کے بارے میں کچھ کیانا چاہیں گے کوئی ایک دو لائنگ بس ہمارے پہلے ہم جو خریدتے تھے اس میں مہنگا پڑتا ہے اور پہلے جو ریٹتے تھے اس میں تھوڑا سی کمی ہے جی لکھس رینج میں انسان خرید سکتا تھا جی لکھس رینج میں خرید سکتا تھا کیا ریٹس چل رہے ہیں چھوڑیوں کے پہلے مہنگی تھی یا اب مہنگی ہیں مہتی اصل میں آپ کو مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے نا اب مہنگی ہیں تقریباً ساری چیزیں ہی مہنگی ہیں پہلے کی حکومت میں اور اب کی حکومت میں کیا فرق ہے مہنگائی کو لے کے آپ کے کاروبار پہ کیا ایفیکٹ پڑھا ہے اس چیز کا ابھی کاروبار بہت ڈاؤن ہے جی کاروباری پوزشن بہت ڈاؤن ہے تو کسٹرمر آپ سے پھر ڈیفینیٹلی بحث کرتے ہوں گے کہ بارگیننگ کرتے ہوں گے چیزوں کے ریٹس کو کم کرنے کے لیے تو کیا اپنین ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ بہت زد بحث کرتے ہیں کہ اتنا مہنگا دے رہے ہیں آپ لوگ اتنا یہ کر رہے ہیں اتنا وہ کر رہے ہیں اس طرح سے بہت مہنگا ہی بہت ہے دوکاندار بھی پھر مشکل میں آ جاتے ہیں زائر سی باتیں اتنی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ لیڈیس کو مطلب سیڈیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں بھی لیڈیس لیڈیس کو سیڈیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت پرابلم آ جاتی ہے اس میں جو جس طریقے سے چل رہے ہیں مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے تو ہم خود پریشان ہو گئے ہمارے کاروبار خود نیچے آ گئے ہیں وقت وقت مہنگائی کا دور ہے بہت زیادہ اور فرائز کانٹرل اس پہ تو ہی نہیں کہیں گے جی ہی بھی غومنائی کوئی چیزی نہیں ایسے ہی فرسٹ سیکنڈ یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے بہت بھی بہت بھی اپون نہیں کر سکتا تو کسٹمرز جو آپ سے چیز لینے کے لیے آتے ہیں وہ پہ ڈیفینیٹلی آپ سے بحث کرتے ہوں گے بہت بارگیننگ ہوتی ہے بہت جا کے پھر امچھو پچاس بہت 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 پر پروفٹ میں دیلا پڑھ گا ورنہ آج سے پہلے کسیلے سالوں میں چیز سالچے پر بمکڈیس بیزھے ہونا صحیح ان بےٹھ پر بھی کسٹمر آپ سے بارگیننگ کرتا ہے یا بے ثانت زایر بات آپ لوگ کو tip ہوگا ہوتا ہوتا ہوگا بہی اس بارے میں تو DIE بے لیے کر اس جائے ہر کسٹمر سے سہی سہ سہ بہت 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 چکے ہیں دیکھیں پھر زیادہ بڑھ چکے ہیں شاپنگ کے لئے آئے ہیں مجھے بتائیں کیا فریداری کی ہے آپ نے اور کیا فریداری مزید کریں گے شاپنگ کے لئے آئے ہیں سستر کو لے کر آئے ہوں تو روایت ہی جو ہوتی ہیں کہ چوڑیاں جولی وغیرہ یہ ہوئے سستر یہ چیز کر رہی ہیں ابھی مریض اور باقی ہو آپ کو بتایا رمضان ہے جیسے تو شاپنگ سلطی رہتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں جو ریٹس ہیں مارکیٹ میں آپ آئے ہیں ریٹس سے آپ متفق ہیں کہ اتنے ہی ہونے چاہیے نہیں ریٹس تو بہت زیادہ یہ ہی کہ اس طرح سے کہ ایم آئی ایوٹو کی ہے جس وئے سے جو خوبت قرید انسان کی وہ بالکل جو ہے وہ ہے ہی نہیں اب صحیح ایک میڈل کلاس بندہ جو ہے وہ اچھے سے ایت کے ایت سے گزارے گا کیونکہ یہ بھی ہوسیل مارٹ پہ ہم کھڑے ہیں صحیح آپ یہاں پہ بھی انتے ریٹس کن فرمیشن کر سکتے ہیں کہ جو چیز ٹکلید اپا 200 کی تھی تو وہ 350 سمسنگ پہ پوجھ گئی ہے مجھ کہنا چاہیں کہ مہنگائی کے بارے میں ہمارے مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے تو پوری پاکستان میں مہنگائی چل رہی ہے تو حکومت میں کچھ کرنا تو ہے نہیں وہ تو ایم اپ کے بھولا میں وہ چلتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھلی کے بیل آگئے گیس کے بیل آگئے کیا سمجھے اسی میں ہواں پوری ہے بچاری اچھا تو لوگ اس میں بھی آ کے آپ سے ریٹس کم کرنے کی بات کرتے ہیں کرتے ہیں وہ تو بچارے گریب آدمی ہے کیا کرے وہ ایک بیس روپے کلو کی چیز ہے یہ سو روپے دو سو روپے کلو ہو گئی صحیح تو وہ پریشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کیا نام ہے میری بہن کو رمشاہ شاپنگ کرنے آئی ہو کیا کیا خریدتا چپپا لے تو تو چپپا لے سکتا چپپا نہیں لے سکتا چوڑیاں مہنڈی ہٹ سے چاہیوں ڈڑکوں ہی سب کو آپ کو پتہ کتھی ہوتی ہے بلکل بلکل پاکستان جو ہے نا نام اس کا بہت اچھا ہے مگر یہ آبان کے لیے کوئی فاجے من نہیں کوئی فاجے من نہیں آج ان لوگ بے روز کار یہاں یہ لگایا کہ ان لوگو یہ آپ کا ڈھیل ہے اچھا تو کچھ بکا صبح سے آپ تک تو اب ہی ٹھائسے روپے کا کام گوا ہے صبح سے لے گئے اچھا صحیح مہنگائی جو ہے کہ آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا آگر آپ کی جب میں آزاد ہوتے بھی ہیں تو آپ ماشرہ بھی آپ پھولا نہیں آگا جی ارار روپے آبی سو روپے کے برابر ہو چکے نا صحیح صحیح تو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری حکومت کو ابھی وہ آدمی آپ کچھ بھی نہیں سنے گی آپ ویسے والا آؤ تو بول میٹ اس کی سنے گی مہنگائی نے تباہی کر دیا کیونکہ اس ملک میں قرآن ہی سب کوئی بھی نہیں جو کہ مسلمان کے لئے اپنے لئے سوچے کیونکہ ہر بندہ آرائی کچھو کھا رہا وہ بولتا ہے کہ میں اس کو گیا ہوں وہ بولتا ہے میں اس کو گیا ہوں عوام کے لئے کوئی بھی نہیں سوچے عوام کے لئے سوچے تو عوام اتنی پریشان نہ ہونا میں نے بھی دے پیسے کچھ ہوں گے تو خرید ہوں میں نے بھی دے نہ چپر لیا کپرے لئے کوئی چیز نہیں کیونکہ حالات جتا ہے یہ کوئی چیز نہیں سکتا ہے صحیح مہنگائی بہت ہے انتہا سے زیادہ مہنگائی چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز لینا مشکل ہے آپ کا یہ کہنا ہے بہت مشکل ہے تو کیا میسج دیں گے پھر آپ ان کو جن کو ہم منتخب کرتے ہیں اپنے لئے کہ وہ ہمارے لئے آسانی کریں میں سمجھتا ہوں آنا بالے کسی بھی ایک سربرا کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کر لینا جو ہے وہ تو کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھو ایف یو بان ٹو گی بھائی سٹرونگ میسج کہ بھائی کمی ہونی چاہیے قیمتوں میں یا حکمرانوں کو عوام پہ توہ سر احم کرنا چاہیے جس کی تیس ازار سیلری ہے وہ بچوں کے لئے بیوی کے لئے کیا خرید سکتا ہے جی حکمرانوں سے تو ہماری یہی درخواست ہے کہ یہ خصوصی طور پر جو ہے نا اس طرف توجہ دیں سیلری والے کے لئے بھی اور جو دکاندار حضرات ہے کاروباری حضرات وہ بھی پریشان ہیں کاروبار یعنی کہ کراچی اسٹم بالکل نیچے آ چکا ہے ہر لحاظ سے تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اس پر خصوصی توجہ دیں یہ پاکستان کی آندر حکومت صحیح نہیں ہے یہ ملوق ختم کر دیا جی یہ نا ایوم کی پیشہ لے کے اور بھار ملوق کی پیشہ لے کے اپنا جیب بڑا ہم ہم بالکل مر جا رہے ہیں اب آپ کو آتا ہوں یہ 190 روپے ہمیں اپنا خرید آئے بھی دوستوں بھی بلدام کوئی نہیں لے رہے کوئی نہیں لے رہا اچھا تو ظاہر بات ہے پھر لوگ آپ سو بحث کرتے ہوں گے قیمتوں کو لے کے کاروبار کیسا چل رہے ہیں کاروبار تو اسی ہے بچ نہ پوچھے اچھا نہیں چل رہا بیلکل بیڑے بیڑا ساری بڑا اپنا رمضان میں تو اسے مال اور کے دل جاتا ہے میں نے چکر میں نہیں دکھا خریب اپنے کہاں سے رہے ہیں کیسا ہونا چاہیے کاروبار کیسا چل رہے ہیں کاروبار بلکل ہے ہی نہیں اب تو کیا باتا ہوں اپنا چاہم تک میں جھوٹ نہیں بلتا یہ سلیو یہ پہ پکیا یہاں بہت چالیس سوپیا صحیح پھر کلنا ہے مشکل ہوگی پھر تو آپ نے اپنے بیڑی بچوں کے لئے کوئی شوپن نہیں کی ہوگی نہیں کچھ بھی نہیں کیا مہربانی کر کے عوام کے بارے سوچے ہر بندہ پریشان کیا کہ مہنگائی کو کم کریں تاکہ ہر بندہ چیز خرید سکے جیسا کہ آپ نے ابھی تک نہیں لیا آپ کے طرح کے اور بہت لوگیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں خرید یہ کہنا ہمیں اپنی آپ کو سے دیکھیں لوگ بھوکے سو رہے ہیں میرے سندگیں کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ایسے حالات ہوگی لوگ بھوکے تھانے پینے سے بیزار ہیں ہر چیز سے بیزار ہیں تیس ہزار کی سیل لی ہے تو وہ روڑی بھی نہیں کھا تھا کم اس کا اپنے بچے کی فید بھرے تیس ہزار تو ایمپوسیبل ہے اگر فرز کا ریڑ کا گھرے تو وہ بھوکا مڑ جائے نہ بچے کو پڑھ سکتا نہ اپنا پیڑ پڑھ سکتا تیس ہزار تو بہت ہی کم سیل لی ہے کم سے ہم لال سیل لی ہے تو اس کو بھی افرم کرنا مشکل ہو تیس ہزار تو بہت کام ہے آپ نے اپنی فیملی کو یہ شاپنگ کروا دی ابھی کہاں کرای ہے ابھی پریشان بیڑے میں وہ کہے رہے پیسے دو دوم جائیں مارکٹ صحیح جب ہم ملیں گے تو ہم بھی جائیں گے چلو میں لے کے جاؤ بچوں کو نو کمنٹ یہ ہے نو کمنٹ اچھا تو آپ پہلے کی حکومت سے متفق ہیں یا اب کی حکومت تو میں سفتر سالتے پر دیکھتا وارد صرف بھٹوں کے علاوہ کوئی حکومت اچھی نہیں آئی تو حکومت کو شایئی کہ گھر فرام کر سب سے پہلی بات اور لائن جو دیشہ گلدی ہو رہی ہے وہ کم کریں اور گرانٹ پر آئے نا حکومت تام کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے جیکنوٹ ٹوٹا ہوا ہے آپ دیکھیں سڑکوں کا کیا حال ہو رہا ہے آپ پورے معاشرے کو دیکھیں تباہ کریں آج چوٹا سن ہمارا پھر بھی پنجاب میں تو کام ہو رہا بوٹ ڈالنے والے بھی ہم لوگ ہیں اور سربراہ بنانے والے بھی ہم جیسے لوگ ہیں آپ کو ووٹ تو ہم لوگ نہیں ڈالتا ہے یہ تو خرائے مکلو ٹالتی ہے کس نے پر ہم لوگ ووٹ ٹالتے ہیں ہم لوگ جس کو ووٹ ٹالتے ہیں ہم لوگ جس کو ووٹ ٹالتے ہیں تو ووٹ ملتا ہی نہیں ہے خرائے مکلو کے ووٹ ٹالنے والی صحیح حکومت کوئی کام کرتی ہے آپ دیکھیں صحیح بہت شکریہ سار آپ نے ہم سے بہت کی ٹائم دیا اچھا تو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے کوئی بھی میسیج جو آپ کے دماغے مہنگائی تو بیٹا کم ہوگی نہیں یہ تو ان کی بھولے کہ ہم ریلیپ دیں گے ریلیپ نہیں ہے بہت شکریہ پہلے گیس کابل کتنے کا آتا تھا دیر سو کا دو سو کا ایسی اور قرائے کے گھروں کا بھی یہی حساب پھر کیا کریں گے میٹر بند میں بھی اتنے تیز چلتے یہی آ رہے ہیں حکومت کی میاروانی ہے یہ کام ہے اچھا کتنا مہنگا ہوگی آدمی حکامر رہا ہے چیہاں میسیج دینا چاہیں گی ہمارے حکمرانوں کو میں تو یہی دینا چاہوں گی کہ مہنگائی کم کرو یا پھوس سیٹر سے در کو شاپنگ کرنے آؤ ادھا پھر ہی آپ لوگ اچھا لگے گا ہماری دنے زندگی خوزاروں قرائے کے گھروں میں رو دتیزار قرائے تو بارہ بارہ ازار آپ بل لے کے مسلیکے سے جی لینڈیا کی حضاب ہو گئی یہاں تک کہ میری حکومت سترہ سالے میں تک جو پر لی ہوں حکومت ہے حکومت صحیح تلے گے تو حکومت پر ایک سرونگ سا میسیج دے دیں آواز چینل کے تروں میسیج یہ کہ مہرمانی کر گیا عوام کے لیے کچھ سوچیں عوام کے لیے کچھ کریں کچھ بھی کریں آپ بتائیں کوئی حکومت ہماری لپ دے سکتی ہے آپ بھی بتائیں جی ایسے ہی ہے ہاں ایسے ہی ہے نا پھر کیا کریں آپ آواز پہنچاتے رہو وہ سنیں گے نہیں وہ بہرے ہو گئے ہیں نہیں آواز پہنچائے گا آپ کی آواز آپ کا بہت شکریہ تینکی جی تو ناظرین ہم سے موجود کراچی کی لور مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہم نے لوگوں سے ریویوز لیے اور آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے تو میری حکومت سے اپیل ہے خدا رہا اس مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ہنگے کسی اور پروگرام میں اللہ حافظ بودھائے کسی اور دیکھا موسیقا کسی слова دیکھا کسی��라고요 owns کسی یาน listening موسیقی